من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَتَتْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَرِيْكُمْ مِنُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بنی اسرائیل کی انوائے خمسہ میں سے دوسری نو کا ذکر کیا گیا دوسری نو میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيْهَا یہ خباستِ سوم کا ذکر کیا گیا تیسری خباست خباستِ سوم قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَا وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِك فَهِيَكَ الْخِجَارَةَ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةَ تیسری خباست دوسری نو میں تین خباستوں کا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد کی تین خباستوں کا بیان ہو چکا ہے اس کے اخیر میں قَزَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَا یہ جملے معترضہ برائے ثبوت قیامت جس طرح اس زمانے میں لوگ توحید کا انکار کرتے تھے اسی طرح قیامت کا بھی انکار ہوتا تھا اس لئے اللہ پاک نے ثبوت قیامت کے لئے اس جملے کا ذکر فرما دیا کہ جو اس طرح مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا یوحیی مزارے کا سیغہ ہے اور تمام مفسرین اہلِ سنت والجماعت اس جملہ کو قیامت کے ساتھ متعلق کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا لفظ یوحیی ماضی کے لئے نہیں ہے مزارے اور یہاں زمانہ استقبال کا مراد یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا الموتا زندہ کرے گا کن کو مردوں کو اب یہ قرآن پاک کی بلکل واضح اور سری نہ سے کہ قبر میں پڑے ہوئے جسم قیامت تک مردہ رہیں گے قیامت کے دن اللہ نے ان کو زندہ کرنا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد مردے کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر مردے کے جسم کو دنیا کی طرح زندہ کر دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی اس چیز کا قائل ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی آیات کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے یہ آیت اور اس قسم کی اوہ بڑی آیات آئیں گے یہ شروع سے بے شک ذرا نمبر لگاتے جانا اب اس آیت میں دو دلیلیں ہیں ایک تو اور دوسری یحیی اگر قبر میں پڑے ہوئے جسم اب بھی زندہ کر دیے گئے ہوتے تو یحیی کی بجائے ماضی کا سیغہ ہوتا کہ اللہ پاک نے قبر میں پڑے ہوئے جسموں کو زندہ کر دیا ہے اللہ زندہ کر چکا ہے روح واپس کر چکا ہے روح واپس کر کے تمام مردوں کو زندہ کر چکا ہے یحیی ماضی کا لفظ اللہ نہیں استعمال کر رہا کونسا لفظ مزارے کا تو لفظ یحیی جو مزارے کا سیغہ ہے یہ دلیل الگ ہے اور الموتہ دلیل الگ زندہ کرے گا مطلب فی الحال زندہ کیا نہیں ہے دوسری دلیل الموتہ قیامت تک یہ قبر میں پڑے ہوئے جسم یہ مردیں ہوں گے اور اللہ نے قیامت کے دن ان کو زندہ کرنا ہے وَيُّرِيْكُمْ آَيَاتِهِ مسئلہ سماع موتہ کے بعد مسئلہ حیات انشاءاللہ شروع ہوگا آپ کے سامنے حوالے آئیں گے حیات برزخی مردوں کی وہ الگ ہوتی ہے مردہ مردہ ہوتا ہے اس میں برزخی حیات ہوتی ہے برزخی حیات میں روح واپس نہیں آتی مردے کا وہ مردہ ہی ہوتا ہے لیکن عالمِ برزخ کی ایک قسم کی حیات ہوتی ہے جسے اللہ کہتا ہے وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ وہ ایک قسم کی حیات ہے جسے تم جانتے نہیں ہو وہ حیات بھی آئے گی جو اہلِ سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ سمجھے صرف نبیوں کی حیات نہیں تمام مردوں کی حیات برحق ہے بات سمجھو لوگ تو الزام لگانے والے لگاتے رہے نا کسی کے مو کو کوئی زبان کو روک نہیں سکتا ہمارے نزدیک تو انبیاء کی حیات تو درکِ نار ہم ہر مردے کی حیات کے قائل ہیں بات سمجھو انبیاء کی حیات درکِ نار تمام مردوں کی حیات برحق لیکن وہ حیات برزخ ہی ہوتی ہے حیات دنیوی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس حوالے آئیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز کہ تمام مفسرین تمام محدثین تمام فقہا اہلِ سنت والجماعت وہ یہی کہتے ہیں کہ مردوں کی حیات برزخ ہی ہوتی ہے حیات دنیوی کی روح جسم میں واپس آ جائے دنیوی حیات نہیں ہوتی ہے اب برزخ ہی ہیات میں جسم میت کا میت ہوتا ہے اس جسم کو زندہ قیامت کے دن اللہ کرے گا یہ جو زندہ کرے گا کس طرح زندہ کرے گا روح داخل کر کے وہ سمجھے قیامت کے پہلے کی زندگی ہے روح کے داخل کرنے کے بغیر برزخی زندگی کیا ہے روح کے واپس کرنے کے بغیر اور قیامت کے دن جو زندگی ہوگی وہ روح کے واپس کرنے کے ساتھ ہے وَيُّرِيْكُمْ آيَاتِهِ دِکھاتا ہے اے وَاللَّا تُمْ كُوْ آيَاتِهِ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنی قدرت کی نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا نظائرِ قدرت قدرت کی نظیریں کہ دیکھو میں کیسے قادر ہوں یہ مثال دیکھ لو نظیر اے مردے کو زندہ کر لیا یہ قدرت کی ایک مثال ہے اللہ کے قادر ہونے کی یہ کیا ہے مثال ہے نظیر ہے جس طرح اس کو زندہ کر لیا اسی طرح قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گائے لَعَلَّكُمْ تَاكِلُونَ اللہ یہ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تاکہ تم کیا سمجھو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا انکار نہ کرو وہ سمجھے مثال یہ سمجھو کہ اس کو زندہ کر لیا تو باقی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے نظیر سے نظیر کو سمجھو اور نظیر سے نظیر کا انکار نہ کرو سمہ قصد قلوبوکم سمہ زجر سمہ قصد زجر یہ سمہ استبعادیہ بات سمجھایا ہوں سمہ کا اصل معنی ہوتا ہے بات کو سمجھو سمہ بتاتا ہے کہ میرے ماں بعد آنے والی چیز میرے بعد آنے والی چیز کا زمانہ میرے ماں قبل کے بعد ہے سمہ کے بعد جو آ رہا ہے اس کا زمانہ بعد میں اور سمہ سے پہلے جو ہے اس کا زمانہ یہ تراخی زمانی تراخی مثلا جا زیدن سمہ امرن زید آیا پھر امر آیا سمہ کیا بتلائے گا زید بھی آیا ہے امر بھی آیا ہے لیکن زید پہلے آیا اور امر زمانے کے اعتبار سے بعد بھی آیا اسے کیا کہتے ہیں تراخی زمانی اس کو کہتے ہیں تراخی یہ جس طرح تراخی زمانی کے لیے آتا ہے تراخی اسی طرح تراخی ذکری کے لیے تراخی بعض وقت ہوتا ہے سمہ سمہ کے بعد ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اس بعد والی چیز کا زمانہ پیچھے نہیں ہوتا اس بعد والی چیز کا زمانہ پیچھے نہیں ہوتا وہ صرف ذکر کرنے میں پیچھے ہے وہ کیا ہے صرف ذکر کرنے میں پیچھے ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمہ تراخی بے ذکری اس کو کیا کہتے ہیں سمہ تراخی بے ذکری تیسرا تیسرا سمہ ہوتا ہے استبعادیہ سمہ ذرا بات کو سمجھو سمہ بتاتا ہے کہ یہ میرا ماں قبل یہ مجھ سے پہلے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس میرے ماں قبل کے ہوتے ہوئے اس میرے ماں قبل کے ہوتے ہوئے میرے ماں بعد والی چیز ہو جائے بڑی بعید بات ہے اب آپ سمجھا رہی ہے میرے ماں قبل کے ہوتے ہوئے پھر میرا ماں بعد بھی ہو جائے بڑی بعید بات ہے اب یہاں بھی اسی طرح ہے سمجھنا ذرا اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں اب قدرت کی نشانیوں کا تقاضہ یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے قدرت کی نشانیوں کا تقاضہ کیا تھا تمہارے دل کیا ہو جاتے اب میرے ماں قبل کے یہ دلائل بھی ہوں اے سمجھ سے پہلے یہ مردوں کو زندہ کیا اسی طرح اللہ کہتا ہے میں قیامت میں زندہ کروں گا یہ ماں قبل والی چیزیں کہ مردوں کو اللہ مردے کو اللہ نے کیسے زندہ کر دیا پھر قانون ذکر کیا کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا اس ماں قبل کے ہوتے ہوئے وہ سمجھے جب انہوں نے مشہدہ کر لیا کہ ایک مردہ تھا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا تو اب چاہیے تھا ان کا دل نرم ہو جاتا ان کا دل کیا ہو جاتا لیکن نرم ہونے کی بجائے جیسا سخت تھا ویسے ہی سخت رہا تو دل کا سخت رہنا بعید ہے سمہ بتاتا ہے اس قسم کے واقعات ہو جانے کے بعد بھی میرا ماباد ہو جائے وہ کیا رائے قسط کہ سخت رہے یہ سخت رہنے والا فعل ہو جائے دل سخت رہے بڑی بعید بات ہے بڑی چاہیے یہ تھا دل نرم ہو جاتے لیکن نرم ہونے کی بجائے کتنی بعید بات ہے تمہارے دل پھر بھی سخت رہے یہ قسط کا معنی سخت ہو گئے معنی نہیں کرنا ہے سخت ہو گئے معنی نہیں کرنا ہے سخت رہے یہ کافر مشرق تھے دل ان کے پہلے سے سخت تھے اب چاہیے تھا کہ نرم ہو جاتے لیکن نرم نہ ہوئے اسی طرح سخت رہے دیکھو پھر بھی سخت رہے دل تمہارے مِن بَعْدِ زَالِكَا مِن بَعْدِ اس کے بعد فَحِيَكِ الْخِجَارَةِ اس کے اس کے بعد اس کے نیچے ایک تھوڑا سا نفذ ہوگا اس کے بعد جو نرمی کا مُکتزی تھا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ نرمی کا مُکتزی تھا لیکن نرمی کی بجائے پھر بھی تمہارے دل سخت رہے پھر سخت رہے کے فَحِيَكَ الْخِجَارَةِ تمہارے دل اس طرح بن گئے جس طرح پتھر دل سختی میں اس طرح ہو گئے جس طرح پتھر جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تمہارے دلوں پر بھی کسی چیز کا اثر ہو نہیں ہوتا اَوْ اَشَدُّ قَسْوَا اَوْ بِمَعْنَا بَال اَوْ بِمَعْنَا بَال اس لیے لفظ لکھا ہوگا نیچے یہ اَوْ لِتْتَرَقِّي اَوْ یہاں پر کس کے ہے ترقی کے معنی کے لیے مثل پتھر کے بلکہ پتھر سے بھی سخت مثل پتھر سے یا پتھر سے بھی سخت بلکہ پتھر سے بھی سخت اَوْ ترقی کے لیے ہے نہ تنوی کے لیے سمجھے تنوی کے ہوتا ہے اَوْ کا مَا قَبَلْ الَغْ نُو ہے اَوْ کا مَا بَادْ الَغْ نُو ہے یہ پہلی نو اور دوسری نو اور جہاں اَوْ نوئیت کے لیے ہو سے کہتے ہیں اَوْ تَنویئیہ یہاں پر اَوْ تَنویئیہ نہیں ہے بلکہ اَوْ ترقی کے لیے ہے ترقی کے لیے ہے تو یہ اَوْ بِمَانَا بَلْ ہوگا اس لیے معنی اوپر لکھا ہے بلکہ تمہارے دل مثل پتھر کے اور نہیں پتھر کے نہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت پتھر سے بھی آگے آئیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَانِ وَإِنَّ یہ وَاوْ تَعْلِيَا یہاں پر یہ وَاوْ عادفہ شتوہ نہیں بنانا ہے یہ وَاوْ مَا قَبْر کے لیے علت ہے اللہ پاک دلیل دیتا ہے کہ تمہارے دل پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت دلیل آگے دلیل آ رہی ہے علت آ رہی ہے تو یہ وَاوْ کیا ہے تعلیلیہ اور وَاوْ عِلَّت کے معنی میں تعلیل کے لیے آتا ہے مغنِ اللَّبِيب کتاب ہے نہ ہو کی مغنِ اللَّبِيب مغنِ اللَّبِيب کے اندر قانون لکھا ہوا ہے کہ وَاوْ عِلَّت کے لیے بھی آتا ہے وَاوْ تَعْلِيَل کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی وَاوْ کیا ہے تعلیل کے لیے وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَامِ دل تمہارے پتھر یا پتھر سے بھی سخت دلیل سمجھے پتھر سے بھی زیادہ سخت دلیل علت علت یہ ہے بعض پتھر وہ ہیں کہ ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہرین بعض پتھر وہ ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں پس نکلاتا ہے ان سے پانی بعض پتھر وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے لیکن تمہارے دل نہ نہریں نکلتی ہیں نہ پانی نکلتا ہے نہ ڈرتے ہیں وہ سمجھے پتھروں سے پانی نکلتا ہے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں تھوڑی تھوڑی نہریں نکلتی ہیں اللہ کے ڈر سے گر پڑتی ہیں پر تمہارے دل نہ بڑی نہریں نہ چھوٹی نہریں نہ اللہ کے ڈر سے ڈرتے ہیں تو تمہارے دل کیا ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ سخت یہ دلیلیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک باز پتھر وہیں لما یتفجر و البتا پھوٹتی ہیں ان پتھروں سے الانہارو نہریں بڑی بڑی وَإِنَّ مِنَا اور بے شک باز وہیں لما یشککو جو پتھر شک ہو جاتے ہیں یشککو تشککا یتشککو یہ یتشککا قومِ تاک و شین کا جنس بنا دیا گیا تو یشککا یشککا تشککا یتشککا پھٹ جاتے ہیں پتھر فَيَخْرُ جو نکلتا ہے ان سے الْمَا پانی نیچے لکھو گا زیادہ نہ تو تھوڑا سہی پہلے تو الانہار بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں پھر چلو جی بڑی نہریں نہ نکلیں تھوڑا سا نکلیں نکل تو آتا ہے پتھروں سے زیادہ پانی نہ نکلیں تھوڑا سا نکلیں نکل تو آتا ہے اور بعض پتھر وہ ہیں لَا يَا لَمَا يَحْبِتُ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے لیکن تمہارے دل ڈرنے والے نہیں وہ سمجھے رونے والے نہیں تو تمہارے دل کیا ہو گئے زیادہ سخت وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ نہیں غافل بے خبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو بوجہ کساوت کے بد آمالیاں دل کے سخت رہنے کی وجہ سے جو برے کام تم کرتے ہو تمہارے برے کاموں سے اللہ غافل ہو نہیں ہے اَفَتَتْمَوْنَا یہاں تَتْمَارَ آئے نوے ثانی کا تَتْمَا سمجھو ذرا بات کو پہلے نوے اول آئی آٹھ انعامات دو عذاب پھر اس کے بعد کیا آیا تَتْمَا پہلی نو کا اب دوسری نو آئی دوسری نو کے بعد اب کیا آ رہا ہے تَتْمَا اب ہم آسانی کے ساتھ یوں ملاتے جا رہے ہیں لیکن کمال تو اس شخص کا ہے جس نے یہاں غور و فکر کر 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 کے یوں الگ الگ حصے بنائے ہیں اللہ نے اس کو تفسیر قرآن کی کتنی سمجھ دی تھی آہ بلکل الگ الگ کی آئے ہیں پہلے نو پھر تَتْمَا پھر نو پھر تَتْمَا پھر نو پھر تَتْمَا پھر نو پھر تَتْمَا اب دیکھتے جاؤ اور دل مانتا ہے کہ واقعہ پہلی نو بلکل الگ گئے اب دوسری نو کے آئی بلکل الگ آگے تیسری نو آگی بلکل الگ ہوگی دل مانتا ہے کہ واقعہ وہ نو الگ گئے دوسری نو الگ گئے تیسری نو اور یہ درمیان میں اب یہ جھڑتا نہیں تھا یہاں مفسرین بڑی مشکل سے ربط قائم کرتی ہیں اب پہلی نو کے بعد نو کا تتمہ ہے جھڑ گیا اب دوسری نو آگے یہ جھڑتا نہیں تھا اب یہ نو کا تتمہ ہے جھڑ گیا آگے تیسری نو آ جائے گی آؤ عزارہ دوسری نو کا تتمہ اس دوسری نو کے تتمہ میں اللہ پاک پانچ جماعتیں ذکر کر رہا ہے ابنی اسرائیل کی لو یہ تتمہ میں پانچ جماعتیں الگ کیوں دوسری نو میں کہتی خباستے اے سمجھو دوسری نو میں کہتی اللہ بتاتا ہے تمہارے وڈ وڈے رہے بڑے خبیص تھے اے سمجھو اے سمجھو یہ وڈ وڈے رہے بڑے بڑے مولوی بڑے بیڑے ہاں بات کو سمجھو یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شیخ الحدیث اللہ کہتا ہے یہ سارے بڑے خبیص تھے بڑے حجتباس تھے اللہ کے احکامات کو مانتے نہ تھے حجتیں کرتے تھے ہیلے کرتے تھے یہ مولوی تمہارے یہ پیو تمہارے اللہ کے احکام کے اندر کیا کرتے تھے ہیلے کرتے تھے یوں خبیص تھے خباستیں کرتے تھے گویا کہ بگڑی ہوئی قوم تھی تمہارے وڑ وڑے رہے بڑے بگڑے ہوئے تھے اب آؤ اور جب قوم میں بگڑتی ہیں یہ تتمہ بار آئے تتمہ سمجھو جب قوم میں بگڑتی ہیں جب قومیں تو اس میں پھر پانچ قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جب کوئی قوم بگڑتی ہے جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پانچ قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں آج ہمارے مولوی وغیرہ بھی بگڑے ہوئے ہیں آہ مشرک بٹی مشرک بٹی جو بگڑے ہوئے ہیں ان بگڑے ہوئیوں کی وجہ سے یہی جو پانچ جماعتیں آ رہی ہیں دیکھنا ان کے اندر بھی پانچ جماعتیں نکلیں گی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کو کوئی ماضی کا قصہ اور ماضی کی کہانی سمجھ کرنا پڑا کرو قرآن کو اپنے زمانے پر فٹ کیا کرو جہاں پر منافقوں کا ذکر آئے اپنے زمانے کے وڈ وڈے رہے ملوک چودری خان سیاسی لیڈر قائد وہ سمجھے منافقوں کی آیتیں ان پر منطبق کرو جو اسلام کے دشمن ہیں اسلام کو نافذ نہیں کرتے اسلام کو نافذ حالانکہ ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں بڑے بڑے چودری ہیں بڑے بڑے ملوک ہیں بڑے بڑے خان ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے سیاسی قائد ہیں سیاسی لیڈر ہیں وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے جس طرح منافق نام لیتے تھے دھوکہ دینے کے لیے ان منافقوں والی آیتیں ان پر فٹ کرو اسی طرح مولوی اور پیر جو اوپر اوپر سے اسلام کا نام لیتے ہیں اور اندر سے اسلام کے کیا ہیں دشمن منافقوں والی ساری آیتیں ان مولویوں پر فٹ کرو ان مولویوں کو سمجھو یہ مشرق مولوی بطی مولوی ان کو سمجھو یہ تمہارے زمانے کے یہ عبداللہ ابن اب عبائی ہیں ان کو یوں سمجھو یہ تمہارے زمانے کے ابن سبا یہودی ہیں اوکبہ سمجھا رہی ہے اچھا جی اب اس تتمعے میں اللہ پاک کیا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے وڈ وڈیرے آباؤ اجداد بگڑ گئے تھے خبیص بن گئے تھے خباستیں کرتے تھے اور جب قومیں بگڑ جایا کرتی ہیں خبیص بن جایا کرتی ہیں پھر ان میں مختلف قسم کے یوں پانچ قسم کے ٹولے پیدا ہو جاتے ہیں آؤ تمہارے وڈ وڈیروں میں یہ پانچ قسم کے ٹولے تھے آؤ دیکھو ذرا یہ قد کان فریقم منہم جماعت اولا محرفین علماء و مشائخ یہ پہلی جماعت یہ وَإِذَا لَكُلَّزِيْنَا جَمَاتِ سَانِيَا مُنَافِقِينَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ جماعتِ سَالِسَا أُمِّيِّينَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ جماعتِ رَابِعَ جماعتِ آگے وَقَالُوا لَنْتَمَسْنَ النَّارِ جماعتِ خَامِسَا آئیے ذرا اَفَتَتْمَوْنَا يَوْمِنُوا لَكُمْ آفَتَتْمَوْنَا آفَا یہ حمزہ انکار وَتُوبِيخِ کے لیے حمزہ استفام انکاری ہے کیا تم امید کرتے ہو حمزہ انکار کے لیے یعنی یہ امید نہ کرو پس سمجھے کیا تم امید کرتے ہو اوہ یہ امید نہ کرو استفام انکاری آفَتَتْمَوْنَا حمزہ انکار وَتُوبِيخِ کے لیے اوہ کیا تم امید کرتے ہو کہ اَنْيُوْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری بات مان لیں گے اوہ نانا یہ امید نہ کرو کیونکہ ان کے اندر تو یہ پانچ جماعتیں بنی ہوئے ہیں ان کے اندر تو یہ آپ اس میں متفق نہیں ہے آپ اس میں متفق نہیں ہے تو تم اسے متفق کیسے ہو سکتے ہیں آپ اس میں ان کا اتفاق نہیں تو تمہارے ساتھ اتفاق ان کا کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا ان کے اتفاق کرنے کی امیدی نہ رکھو یہ بگڑ چکے ہیں بگڑ چکے ہیں اور جب قومیں بگڑ جایا کرتی ہیں ان میں اتفاق نہیں رہتا اتحاد نہیں رہتا ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہتا تو تمہارے ساتھ وہ اتفاق اور اتحاد کیسے کریں گے بات سمجھے یہ اس پورے تتمہ کا گوئے کا کیا ہے خلاصہ اس لیے آشیہ پر ممکن عبارت لکھی ہوگی آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ایمان لے آئیں گے کیوں کہ ان میں پانچ گروہ ہیں اور ان سب کی خباست اس حد تک پہنچئے کہ ان سے ایمان کی توقع بے سودے ان سے ایمان کی توقع بے سودے وَقَدْ قَانَ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ پِحْلِ جَمْعَاتِ کیا ہے؟ محرفین علماء مشائق ان میں پہلی جماعت وہ ہے جو اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں یہ کونیں مولوی اور پیر ہم ان یہودیوں میں بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر ان کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کی کلام کے مطابق بناتے اپنا عقیدہ کلام کے مطابق عمل کتاب کے مطابق کلام کے مطابق یوں چاہیے چھنڈا لیکن ایسا نہیں کرتے الٹا کلام کو بدلتے ہیں وہ کبھا سمجھا رہی ہے چاہیے تو یہ تھا یہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اللہ کی کلام کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کی بجائے یہ تو اللہ کی کلام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ کی کلام میں اور آج کے زمانے کا مشرق دیکھ لو اسی طرح کرتا ہے یہ آج کے زمانے کا مشرق پورا سمجھو وہ یہودی ہے بلکہ ان یہودیوں کا آج کا مشرق امام ہے سمجھے آج کا مشرق ان یہودیوں کا بھی کیا ہے امام ہے ان یہودیوں کے پیچھے نماز اگر وہ یہودی اب ہوں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور ان کے پیچھے نہیں ان کے پیچھے تو ہو جائے گی اور اگر آدمی تبلیغی جماعت کا بسترہ اٹھا لیں پھر تو ہو جائے گی ہمارے جماعت والے بیچارے وہ بھی عجیب ہیں نماز کے لیے مہنت کر کر کے مشرقوں کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز ضائع کر دیتے ہیں اور ایک دن کی کتنی نمازیں ضائع ہو گئی پانچ تے پورے چلے میں کتنی ہو گئی پانچ سفر سفر تے پانچ ہو کے دو سو نماز گئی ایک چلچ دو سو نماز گئی ہم یہ نہیں کہتے کہ دین کے لیے مہنت نہ کرو بھئی دین کے لیے مہنت کرو لیکن مشرقوں کے پیچھے نماز ضائع نہ کرو ہے بس جب ہم تھوڑا سا طریقے سے مسئلہ سمجھاتے ہیں ہماری جماعت کے بعد ساتھی پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں جی تم ہمیں بھی ایسا کہتے ہو بھئی ہم تمہیں نہیں کہتے تم ہمارے بزرگوں کی جماعت ہو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد زکریہ صاحب کاندل وی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے ان کو ہم بزرگ مانتے ہیں یہ جماعت ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرقوں کے پیچھے انسان اپنی نماز کو ضائع کر دے چلو جی وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ان میں ایک جماعت ہے ان میں ایک کون سی محرفین علماء و مشائخ علماء و تحریف کرنے والے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کتنے بے توفیق ہیں یہ فقیحان حرم یہ اکبال کا شعر ہے میں نے اس میں تھوڑی سی سے تبدیلی کی ہے اس کا دوسرا مثلا اور ہے وہ دوسرا مثلا ذرا صحیح مزا نہیں کرتا اس لئے ذرا ہم اپنے انداز میں اس کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں کتنے بے توفیق ہیں یہ فقیحان حرم جی ان میں ایک جماعت ہے یسمعونا کلام اللہ جو سنتے ہیں اللہ کی کلام کو یہ کلام اللہ تورات قرآن یہاں مراد نہیں ہے وہ یہودی اپنی کلام اپنی کتاب تورات کو سنتے ہیں سمہ یہ سمہ پھر آگیا وہی استبعادیہ ہے تین چیزیں اللہ ذکر کر رہا ہے جو بڑی بعید ہیں ہونی نہیں چاہیے تھی پہلا سنتے ہیں اللہ کی کلام کو پھر کتنی بعید بات ہے کہ یحرفونہ اللہ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی کلام کو ماننا چاہیے تھا اس کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے تھا لیکن اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں اُلٹا تحریف کرتے ہیں اور تحریف نیچے لکھو گا لفظن و مانن لفظ بھی تبدیل کرتے ہیں مانے بھی تبدیل کرتے ہیں لفظی تحریف بھی اور مانوی بھی آج ہمارے زمانے کا مشرق قرآن کے لفظ تو تبدیل کر نہیں سکتا قرآن کے لفظ تو تبدیل اور مانا کے تبدیل کرنے سے رہتا ہی نہیں تو عید والی جتنی آیتیں پڑھو گے پڑھو گے موجودہ زمانے کا مشرق ان میں تحریفیں کرتا جائے گا بِزَّاتِ تِ بِالْعَرْضِ بِزَّاتِ بِالْعَرْضِ ذاتی تِ اتائی اچھا جی پہلا استباد سننے کے بعد اللہ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں مِمْ بَادِ اَكَلُوْ مَا کَلُوْ مَا کَلُوْ دوسرا استباد باد اس کے کہ سمجھ لیا انہوں نے اس کلام کو یہ دوسرا استباد ہے یعنی اگر کلام کو سمجھا نہ ہوتا اے سمجھو کلام کو سمجھا اور مانا تبدیل کر لیتے پھر تو پھر بھی کوئی بات تھی سمجھنے کے بعد تبدیل کرتے ہیں وہ سمجھے سمجھنے کے بات تبدیل کرتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ تیسرا عباد استباد اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں یہ تیسرا استباد انہیں پتہ بھی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں بلکل غلط ہے برا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے جاتے یہ پہلی جماعت یہ آگے دوسری وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا دوسری جماعت منافقینِ یہود منافقینِ جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا سمجھے یہ دعویٰ سورت جنہوں نے مان لیا ان کو ملے تو کہا آمنا وَإِذَا خَلَابَازُ مِلَابَازِنْ اور جب اَلَيْدَوْ يَبَازْ تَرَبَّازْ کے یہ بازو ہم یہ تو منافق الا بازن الا باز اللانیہ یہود یعنی احبار و رہبان احبارو یہ منافق اپنے احبار و رہبان اپنے مولویوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں کالو تو کہتے ہیں کہتے ہیں کون وہ مولوی اور پیر یہ منافق نہیں وہ ان کو کہتے ہیں وہ مولوی اور پیر ان منافقوں کو کہتے ہیں کیا اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم آگاہ کرتے ہو ان مسلمانوں کو بِمَا وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں جو اللہ نے تمہیں وہ سمجھے مثلا اللہ نے تمہیں آخری پیغمبر کی نشانیاں بتا دی ہیں اس پیغمبر کے صحابہ کی نشانیاں بتا دی ہیں وہ سمجھے اور تم مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں اللہ نے یہ چیزیں تمہیں بتائی ہیں اور تم ان کو بتاتے ہو کیا بتاتے ہو نیچے لکھو گا ان کے مفید مذہب باتیں ان مسلمانوں کو وہ چیزیں بتا دیتے ہو جو مسلمانوں کے مذہب کو فائدہ دیتی ہیں اے منافقوں یہ تم کیا کرتے ہو اے ان کے پاس جاتے ہو ان کو اپنے مذہب کی ساری باتیں بتا کے آ جاتے ہو لیوہا جوکم بھی اندر ربکم نتیجہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ بھی ان باتوں کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس رب کے پاس وہ کہہ سکیں گے اللہ یہ مانتے تھے کہ پیغمبر کے اندر نشانیاں موجود ہیں لیکن ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں گے جھگڑا کر کے نیچے لکھائیں مغلوب کر دیں گے تم کو مغلوب کر دیں گے تم کو وہ ان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو تم آگے افلا تاکلون وہ نہیں سمجھتے ہو اتنی موٹی بات کو وہ اتنی سیدھی سادھی سی بات ہے ان کے سامنے وہ راز کی باتیں جا کے بتا دیتے ہو فتح اللہ جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے اے فتح اللہ کمہ نا اللہ نے تم پر کھولی ہے یعنی اللہ نے تم کو بتائی ہے جو چیزیں اللہ نے تمہیں بتائی ہے جن چیزوں کو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے تم وہ چیزیں ان کو کیوں بتاتے ہو آگے اوہ لا یعلمون اوہ یہ حمزہ حمزہ کا فعل معذوف ہے آیوسونا ولا یعلمون اے اے ولا یعلمون اصل میں کیا ہے آیوسونا ولا یعلمون کیا ان کے یہ مولوی اور پیر وسیعت کرتے ہیں اور یہ جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلمون اللہ جانتا ہے ما یسرون اس چیز کو جو یہ چھپاتے ہیں وما یولنون جس کو ظاہر کرتے ہیں ہماکت یہود اللہ کہتا ہے ان کے مولوی اور پیر بڑے بے وکوف ہیں یہ اپنے منافقوں کو روکتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو ان کا کیا خیال ہے ان کی چیزوں کا اللہ کو علم نہیں ہے اللہ جانتا نہیں ہے ان کے راز اور پوشیدہ کو اور اللہ جانتا ہے اور بذریہ وئی مسلمانوں کو بتا دے گا تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ بتا دے گا وہ سمجھے یہ اپنے منافقوں کو کہتے ہیں تم کیوں بتاتے ہو چلو جی تمہارے منافق نہیں بتائیں گے تو اللہ وہی کر کے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتا دے گا تو تمہاری بات تو ان کو پتا چل جائے گی یہ دو جماعتیں آگئی ان کی ایک محرفین دوسرے منافقین اب تیسری آئی جی تیسری جماعت امیین انپڑ مریدین تیسری جماعت وَمِنْهُمْ امیون ان میں بعض انپڑ ہیں یہاں ایک دوسرا لفظ لکھا ہوگا جوحال یہود کا مبلغ علم جاہل یہودی جو تھے ان کا مبلغ علم یہ کیا ہیں جی امیون انپڑ ہیں لا یعلمون الکتاب اللہ امانیہ نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیہ مگر عارضوی ہیں مگر عارضوی ہیں عارضوی ہیں کیا ہیں قصے کہانیاں فلان بابے نے ایسا کر دیا تھے فلان بابے نے ایسا کر دیا یہ قصے اور کہانیاں اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا تو بہت یاد ہیں کتاب کا علم تو نہیں اور ایسے جھوٹے قصے اور کہانیاں تو بڑی یاد ہیں یہ جو انپڑ مرید ہیں بڑے بڑے قصے سنائیں گے او جی فلان بابا جی نے مٹی کی ایک تھوڑی سی مٹلی یوں پھینکا اور اس کو سونا بنا دیا او جی فلان پیر صاحب تھا مریدوں کو کہا حلوے پہ دل ہے حلوہ کھلاو مریدوں نے کہا جی حضرت صاحب کیا کریں چینی کوئی نہیں ہے بڑی مہنگی ہو گئی ہے مریدوں نے خدمت نہ کی تو بابا جی کہنے لگے پہاڑ کو پہاڑ کن حلوہ پورے کا پورا پہاڑ حلوہ بن گیا آتے پیر سب اس کے اندر گھس گئے او جی ہمارے پیروں کو اتنی طاقت ہے اے کسے کانیا یہ انپڑ مریدینیں کتاب کا علم کوئی نہیں الا مانیا مگر آرزو یہ جھوٹے کسے جھوٹی کانیا تو بڑی یاد ہیں جھوٹے کسے تھے جھوٹی تم کہتے ہو پیر صاحب کچھ کر نہیں سکتا ہم پیر صاحب کی قبر پہ گئے پیر صاحب اندر سے ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگا بھلے ہو بھلے پیر صاحب باتیں کرنے لگا باہر نکل آیا جی معانکہ کر کے ملنے لگا جی ہاتھ نکال کے سلام کرنے لگا جی جھوٹے کسے تھے کہانیا جھوٹے کسے تھے ان پر مریدیں کتاب کا علم کوئی نہیں جھوٹے کسے اور کہانیا کہ فلانے یہ کر دیا فلانے بس ایک کتاب ہے کراماتِ اے لحدیث سیالکور سائڈ پہ جگہ ہے سودرہ سودرہ میں ایک بزرگ عالم اے لحدیث گزرے ہیں مولانا عبد المجید صاحب سودر بھی ان کو کسی نے کہا اے رضا خانی وغیرہ نے کہ ساڑھے ہمارے مولویوں پیروں کی تو بڑی کرامتیں ہیں تم اے لحدیثوں کی کرامتیں کوئی نہیں ہیں اس نے کہا نہیں ہیں ہمارے مولویوں کی کرامتیں بھی بڑی ہیں اس نے مستقل کتاب لکھ دی کراماتِ اے لحدیث اے لحدیثوں کی کرامتیں کرامتوں کے اندر لکھتا ہے کہ والی سوات حبیب اللہ کندھاری والی سوات مجدد صاحب کی قبر پہ گیا کس پہ مجدد الفیسانی کی قبر پہ اس کے ساتھ اے لحدیث مولوی قاضی سلمان منصور پوری رحمت للعالمین کا مصنف رحمت للعالمین کا قاضی سلمان صاحب منصور پوری اے لحدیث یہ عالم بھی ساتھ ہے اب والی سوات جب پہنچانا مجدد صاحب کی قبر پر تو وہاں جا کے اس نے مراقبہ کیا صوفیوں کا مراقبہ مراقبے میں والی سوات کی مجدد صاحب کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی مراقبے میں اب دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے مجدد الفسانی کی قبر والے کی اور والی سوات کی اے لحدیث عالم جو یہ جو ہے قاضی سلمان صاحب یہ سوچنے لگے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے راز نیاز کی اب باتیں کریں گے یہ دونوں آپس میں راز نیاز کی باتیں کریں گے میں درمیان میں ویسے خللی بنا ہوا ہوں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تو وہ اٹھ کے چل پڑا کہ میں درمیان میں مخیل نہ بنوں آگے کیا ہوا مجدد صاحب قبر سے نکل آئے مجدد صاحب قبر سے نکل آئے اور قاضی سلمان صاحب کے ساتھ معانکہ کیا اور معانکہ کر کے فرمایا تو ہمارا غیر نہیں ہے تیری وجہ سے کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا تو بھی یہاں ٹھیر ہو کہتا ہے دیکھو ہمیں لحدیثوں کی کرامتیں دیکھو یہ لحدیثوں کی کیا ہے کرامتیں کراماتیں لے دی جھوٹے قصے کہانیاں گپیں ایک کہتا ہے میرا مولوی بڑا ایسا دوسرا کہتا ہے میرا مولوی بڑا ایسا یہ ہوا تو وہ ہوا جھوٹے قصے جھوٹے کہانیاں اللہ آمانی آمانی آرزویں او جی پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو پیر صاحب سیدھا جنت میں لے جائے گا او جی بیعت کر لو بیعت کر لو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لو مرید بن جاؤ دیکھو تو سعیدی قیامت کے دن پیر صاحب پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائے گا یہ آرزویں ہیں وہ سمجھے امانی آپ کے پاس ایک عبرت لکھی ہوگی بلا سند دل خوشکن باتیں بلا سند وہ سمجھے کوئی سند نہیں دل خوشکن دل کو خوش کرنے والی باتیں کہ فلان نے ایسا کر دیا فلان نے ایسا کر دیا صرف بغیر سنت کے جھوٹی باتیں جھوٹے کسے جھوٹی کہانیاں دلیل کوئی نہیں ہوتی کتاب کا علم نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے آگے وَإِنُهُمِ اللَّهِ يَخْرُسُونَ اور نہیں ہے وہ اِنُهُمِ اللَّهِ يَزُنُونَ زنُونَ بے بنیاد خیالات وہ صرف ان کے پاس خیال ہوتے ہیں زن خیال وہم بے بنیاد خیال یہ تیسری جماعت آگئی ہے انپڑ مریدین یہ کون ہے انپڑ مریدین اور یہ جو مرید ہوتے ہیں یہ مرید ہی ہمیشہ پیروں کو اڑایا کرتے ہیں پیروں کو ہوا میں اڑاتے ہیں ہمارا پیر ایسا ہمارا پیر ایسا پھر لوگ کہتے ہیں وَاکِ وَتَنْجِو حضرت صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے تھے حضرت صاحب تو بڑے وہ جی ہوا میں اڑا کرتے تھے ہوا میں وہ جی دریاں کے اوپر اڑ کے پار ہو جایا کرتے تھے بل لے آئے میرے جھوٹی جھوٹ قصے کہانیا آرزوئے چلو جی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ چوتھی جماعت چوتھی جماعت علماء یہود کا علمی مزاق علماء یہود کا علمی مزاق کیا پس بربادی ہے ان لوگوں کے لئے یکتبون الْكِتَابِ جو لکھتی ہیں کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتی ہیں اوپر ایک لفظ لکھاؤگا عدل بدل کر عدل بدل کر کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں گے سُمَّ يَكُولُنَا پھر کہیں گے عوام کو مریدوں کو کہیں گے کس کو عوام کو مریدوں کو کیا کہیں گے حَذَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ یہ جو محرف کلام ہے جو اس نے لکھی ہے عدل بدل کر یہ کلام مِن عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی کلام ہے بلنے لکھیں گے اپنی طرف سے ذمہ کس کے لگائیں گے اللہ کے ذمہ کس کے لگائیں گے یہ مشرق ہمیشہ شرک کرتا ہے ذمہ لگاتا ہے کبھی بزرگوں کے کبھی ذمہ لگاتا ہے رسول پاک کے کبھی ذمہ لگاتا ہے اللہ کے وہ سمجھے اللہ کے ذمہ لگاتا ہے لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيْلَ یہ کیوں ایسا کرتا ہے لِيَشْتَرُو یہ علت علت ما قبل کے لئے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں لِيَشْتَرُو محض اس لیے کہ لے لیں اس کے ساتھ سَمَنًا قَلِيْلَ پیسے مریدوں سے پیسے کمائیں گے آگے فویل اللہم مِمَّا قَتَبَتْ اَدِهِم یہ پہلے فویل ان کی تفصیل آ رہی ہے پہلے فویل ان کی کیا آ رہی ہے تفصیل اور اللہ پاک اس کی علت ذکر کر رہا ہے پس بربادیین کے لئے مِمَّا قَتَبَتْ اَدِهِم اس وجہ سے جو انہوں نے لکھا تحریف کر کے اپنی طرف سے جو لکھا اس تحریف کرنے کی وجہ سے ان کے لئے بربادیین وَوَیْلُن یہ دوسری اللہ تا رہی ہے اللہ تے دوم حرام کمائی اور بربادیین مِمَّا يَقْسِبُون وہ وجہ اس کے جو یہ حرام کماتی ہیں اس طرح مریدوں سے پیسے لے 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 کر حرام کی کمائی کھاتی ہیں حرام کی کمائی کی وجہ سے بربادی اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے بربادی کتنی جماعتیں آگئیں چار اب آگے آئیے پانچویں جماعت جماعت خامسان صاحب زادگان اور سمجھے مولویوں کے بیٹے پیروں کے بیٹے مولویوں کے پیروں کے بیٹے یہودیوں میں بڑے بڑے مشایخ بڑے بڑے پیر پیرزادے مولوی زادے ہے وہ کہتے ہیں جی لنت مسن النار ہرگز نہیں مس کرے گی ہم کو آگ اللہ ایام مادودہ مگر چند دن جو انگلیوں پہ گنے ہوئے ہیں ذرا دیکھو ہم پیرزادے ہیں نبی زادے ولی زادے پیر زادے ہم پیروں فقیروں کی اولاد ہیں ہم آگ میں داخل ہوں گے توبہ آگ ہمیں مس بھی نہیں کرے گی دیکھو لفظ بھی کہہ مس یعنی کہتے ہیں آگ ہمیں نہیں جلائے گی آگ ہم داخل نہیں ہوں گے کہتا ہے آگ ہمیں مس بھی نہیں کرے گی مگر چند دن صرف مس کرے گی چند دن صرف پیر دہ پتر مس کرے گی جلائے گی بھر بھر پیر بھر بھر پیر فقیر کی اولاد وہ ہمیں مس نہیں کرے گی آگ مگر چند دن چند دن وہ کون سے جو ہمارے آباو اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا اس بچڑے کی عبادت کی وجہ سے وہ عبادت انہوں نے کی تھی سزا ہمیں ملے گی عبادت بچڑے کی انہوں نے کی تھی اس کی سزا ہمیں ملے گی پر جلائے گی نہیں آگ آگ ہمیں میرے ساتھ پیار کرے گی مس آگ ہمیں کیا کرے گی صرف مس کرے گی پیار کرے گی سانو چمے گی بھلے پیرہ دے پترو چند دن صرف جی اب ذرا سمجھو بات کو یہاں ایک تھوڑا سا نفظ ہے سابقا کمزوریوں کے باوجود نجات کا یقین اتنی کمزوریاں خباست تھے لیکن پھر بھی ہم تو یقین انہیں کامیاب ہیں کامیاب ہیں ہمیں تو آگ مس بھی نہیں کرے گی ہے کہہ دیتی یہ اتخستم موسیقی